تو مولا کائنات نے خط لکھا تھا شام والد اور کہا کہ خبردار میرے مقابلے میں خود ہی آجا اس نے خط لکھا تھا یا لی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں تو ایک مرتبہ مولا نے خط لکھا کہا تو اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ کر رہا ہم وہ جن کے خاندان سے نبی آئے ہیں اور تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھڑ لانے والا پھر مولا نے کہا منہ سیدہ شباب احل الجنہ ہم میں جوانان جنت کے سردار امام حسن حسین پھر ایک مرتبہ اس سے کہا وَمِنْكُمْ سِبِيَةُ النَّارِ تم میں جہنم کے بچے ہیں تو مولا نے لکھا وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں چلائی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے نہ علی بھوہا ہوا ہے نہ ظلفقار کونج ہوئی ہے میرے بازوں میں آج بھی وہی طاقت ہے جو بدر میں تھی جس تلوار سے میں نے تیرے بھائی مامو اور نانا کا سر اتارا تھا وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے شیر بھوہا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا ہے شیر بھوہا شیر بھوہا شیر بھوہا شیر بھوہا